کل ایک سندھ ہائی کورٹ سے جج صاحب نے بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا آپس میں عدے بات لیں اس طرح کا لیکشن کروانے کا کیا فائدہ ہے ٹویٹر کی بندش کی اوپر کیس جاللہ تھا لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج صاحب نے شاید زمیل صاحب نے استیفہ دیا ہے لیکن ان کا سٹیٹمنٹ آج بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے دکھانا چاہتا ہوں آپ کو دکھائی گا جی میرا جو استیفہ ہے یہ کسی کے ایڈیٹیشن میں نہیں ہے کسی کے پریشن میں نہیں ہے یہ آپ کے احساس دے کہ اس نظام کے خلاف مطابق ہے ایک میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کے کیسز کر رہے ہیں اور جو اس طرح کے کیسز میں جسیشن کر رہے ہیں صرافات کو دین میں رکھے کہ یہ ہائی کورٹ کی ججی اور عہدے جو ہیں یہ اللہ کے دینے ہوئے ہیں یہ آپ کی خودی اس پر کمپرمائز نہیں ہونی چاہیے اور کوئی غلط کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو جھوڑ کے واپس آئے یہ جو آپ کو بیانہ دیکھنے میں مل رہے ہیں کبھی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ جسٹس شاہد کا یہ ظاہر کرتے ہیں ایک چیز کو کہ لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ وہ اب اسطیفے دے کر یا وہاں کرسی پہ بیٹھ کر عدالت کے اندر یہ بیانات جاری کر رہے ہیں ایسی کیوں نوبت پیش آئی اور لیاکت صاحب جن کا زمیر چاند دن پہلے جاگا تھا آج سو کیوں گیا میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ ہم پاکستان کو ایسے اس بہران سے نکال لیں گے کیسے افرہ تفریق تو پیدا کر سکتے ہیں مسائل تو پیدا کر سکتے ہیں حل نہیں نکال سکتے ہیں